اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام والتحیت والاکرام علی البشیر النزیر السراج المنیر الملقب بتاہا و یاسین حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد وعلا آلہِ اللَّتْ يَبِينَ اللَّتْ هَرِينَ الْأَنْجَبِينَ اللَّذِينَ أَزْهَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اللَّا سِيَّنَا أَلَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْأَعْزَمْ اَرْوَاهُنَا وَأَرْوَاهُ الْآَالَمِينَ لِتُرَابِ مَغْدَمِهِ الْفِدَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ وَالْمُنْهَرِ فِيناَ أَنْهُمْ مَجْمَئِينَ مِنَ الْآآنِ إِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَادْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَقَضَى رَبُّكَا أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سُوَرْمَانِ سِبْلِهَا قُلْبِهِ قَالَ مُزاری شیخ بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاعات فرما کر مرہومہ کی روح کو حصال فرما دیں تین بار سورہ سوارتjang مُرْسَان دَسْفَى بِالتَمِنْ سَنَّрамًا اَصْقَالَ أَصْقَالَ سَنَّ think سَنَّمَ وَطْبَ len بلند آواز سے صلوات پہو گئے گرامی قدر سامین علماء کرام بھی تشریف فرمائیں شورا بھی تشریف فرمائیں زومہ ملت بھی تشریف رکھتے ہیں اور میرے علم کے مطابق کم سے کم تین اسٹیٹ کے لوگ مولانا کو تازیت پیش کرنے آئے ہوئے ہیں جس میں بجرات، راجستان، بہار اور یوپی میں تو ہم لوگ بیٹھے ہی ہیں تو سب سے زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ سب سے پہلے مرہومہ کے ورسہ کو تازیت پیش کر دی جائے سرفراد صاحب، احمد حسن بھائی مولانا زہر عباس صاحب قبلہ اور مرہومہ کی بیٹیاں اور ان کے تمام اہل خانہ اور خانوادہ کو میں تہہ دل سے تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور وردگار مرہومہ کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آیہ کریمہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا یہ والدین کے متعلق ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَذَا رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے رب کی رضا تمہارے رب کی مشیعت تمہارے رب کی چاہت تمہارے رب کا منشا یہی ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اگر ایک لفظ میں ترجمہ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو پھر خالق نے دیکھیں اب مجھے اس میں تعریف کے لیے تمہید باننے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جب تمہید خود ہی موجود ہو تو تمہید بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خالق نے اپنی عبادت کا ایک عظیم پیغام دینے کے بعد بلا فصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو خالق نے پہلے اپنی طرف دعوت دی کہ میری عبادت کرو اور اس کے فوراً بات فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو حسنِ سلوک سے پیش آؤ نیک برطا کرو اس کا مطلب یہ ہے والدین میں اور عبادت میں ایک ایسا گہرا رابطہ ہے متوجہ ہیں آئے؟ والدین کی اطاعت اور خدا کی عبادت میں ایک گہرا رابطہ ہے اور وہ رابطہ یہ ہے کہ اگر ان کی اطاعت نہیں ہے تو خدا کی عبادت نہیں ہے سلوات پہدے بلند آواز محمد اور عالم میں تو سمجھتا تھا کچھ دیر لگے گی گفتگو شروع ہونے میں مگر الحمدللہ گفتگو شروع ہو گئی ایک گہرا رابطہ ہے ان دونوں میں اطاعت والدین میں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ان کے ساتھ نیکی کرنے میں اور ان کے ساتھ نیک برطاو کرنے میں اور خدا کی عبادت میں کہ خالق نے ان دونوں حکم کے درمیان کوئی فصل نہیں رکھا اور میں بہت فخر کر رہا ہوں اس بات پہ کہ ایسے ہی مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں جو بلا فصل کے قائل ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائے کہ خالق نے کوئی فصل نہیں رکھی درمیان میں کہ کچھ اور کہتا بس اپنی عبادت کا میسج دیا اور اس کے فوراً بات فرما دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو والدین کے ساتھ احسان کرو یہ ایک کومن سی بات ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو جب ہم غیروں کے ساتھ احسان کر دیتے ہیں تو ہم کیا اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کریں گے مگر بار بار خالق کا تقرار کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہماری ہی صفوں میں کچھ احسان فراموش ایسے ہیں جنہیں بار بار خدا متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ان کا احسان نہ بھولانا اگر آپ متوجہ ہیں تو میں اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں اور کوشش یہ کروں گا کہ ایک پوائنٹ ایسا آپ کے خدمت میں پیش کروں ایک نکتے پہ میں آکے سبھی کو متوجہ کرلوں ذرا سا توجہ کیجئے گا آخر وجہ کیا ہے کہ خالق نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دے دیا اس کی اہمیت بھی اللہ کی عبادت کے فوراً بعد ہی اس حکم کا آنا اس کی اہمیت پہ اجاگر کرتا ہے اسے چرب زبانی کی ضرورت نہیں ہے مطلق الانانی کی ضرورت نہیں ہے خطابت کی ضرورت نہیں ہے سہر بیانی سے محصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ حکم ہی بتا رہا ہے کہ یہ بالوالدین احسانہ اپنی جگہ پہ مضبوط ہے اس لیے کہ خالق کے عبادت کے حکم کے فوراً بعد یہی حکم آتا ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنی جگہ پہ بیٹے ہوئے تمام زومائے مللس سے میں مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حکم کی اہمیت پہ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا ہے ہم اتنا جانتے ہیں کہ آخر جو اتنی اہمیت خالق نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی احسان کرنے کی دی ہے اس کی کوئی وجہ تو ہوگی اس کی کوئی علت تو ہوگی اس کا کوئی سبب تو ہوگا اس کا کوئی مطلب تو ہوگا بھئی خالق ہمارا کبریا ہے کبریای تو خدا کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی مگر جس میں بھی بلاپن ہوگا وہ کبریای حکم میں شامل ہو جائے گا جس میں بزرگی ہوگی جس میں بلاپن ہوگا جس میں عظمتیں ہوں گی جس میں شرافتیں ہوں گی جس میں فضیلتیں ہوں گی جن کے ردبے بلند ہوں گے جس کے ردبے سوا ہوں گے ان کا ذکر تو خالق کی عبادت کے حکم کے بعد ہی آئے گا دیکھیں اب اس سے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر بچے پوچھ سکتے ہیں نا مولانا اس کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کس وجہ سے خالق نے اس حکم کو اتنی اہمیت دی ہے تو عجب نہیں آوازِ خدرت آئے کہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب تم عبادت کروگے تو پھر انہی کی وجہ سے کروگے میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا ایسا غور فرمائے گا اگر انہوں نے تمہاری پرورش اور تربیت کر کے تمہیں پروان نہ چڑھایا ہوتا تو تم اس عبادت کے لائق نہ ہوتے بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں اور بقول مولانا کہ میں زبردستی تعریف نہیں کرانا چاہتا ہوں بس اتنے ہی لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں اور وہاں تک دکھ رہے ہیں یہی ہمارے لیے کافی ہیں دعاوں سے نواز دی جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تربیت نہ کرتے تو نہ ہماری عبادت ہوتی نہ ہمارا سجدہ ہوتا نہ ہم رکو کرتے نہ تسبیح کرتے نہ قیام ہوتا نہ عبادتوں کا مفہوم ہوتا نہ تسبیح چاروں طرف ہوتی نہ اللہ اللہ کی آواز ہوتی مسجدوں میں ہمارا وجود نہ ہوتا بیت اللہ کی طرف ہمارے قدم نہ بڑھتے اگر انہوں نے تربیت کر کے اور ہدایت کر کے ہمیں خدا کی عبادت کی طرف مائل نہ کیا ہوتا میں آپ کو یہی پہ روکنا چاہتا ہوں یہ کون ہیں یہ وہی ہیں جسے ماں باپ کہتے ہیں جسے ہم بہت حلقے میں لے لیتے ہیں بہت آسان سمجھ لیتے ہیں یہ میرے ماں باپ ہیں یہ میرے ماں باپ نہیں ہیں یہ صاحب عظمت ہیں یہ صاحب فضیلت ہیں یہ صاحب مرتبہ ہیں اور ان کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ خالد نے اپنے عبادت کے مفہوم کو بتانے کے بعد فوراً ان کی اطاعت کا مفہوم بتایا ہے میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے جو ماں باپ کی بارگاہ میں لائق ہیں میں نالائقوں سے تو بات ہی نہیں کرتا میں توجہ کہا رہا ہوں اور اگر آپ کو اس بات پہ تحجب ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی عظیم بارگاہ میں بھیجنے کے بعد لوگ نالائق کیسے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت پرانا قصہ ہے جب نبی کی بارگاہ میں بھیج کے لیگ نالائق ہو جاتے ہیں سلاوات پہدے بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر ذرا سب مل کے ایک سلاوات پڑھ دیجئے دیکھیں میں اکثر اپنی گفتگو میں ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ نماز دو طرح سے ہوتی ہے چاہے آپ اسے فرادہ پڑھئے اور چاہے جماعت سے پڑھئے مگر مجلس کبھی فرادہ نہیں ہوتی جن لوگوں نے ابھی نیت نہ کی ہو وہ کر لیں سلاوات پر محمد اور آل محمد میں توجہ چاہ رہا ہوں تو ان کی عظمتوں کے لحاظ سے اگر انہوں نے ہماری تربیت نہ کی ہوتی اور ہماری پرورش نہ کی ہوتی تو ہم عبادت کے لائق ہی نہ ہوتے ہمیں کیا پتا کہ سجدہ کیا ہے نہ جانے کس سنم قدے میں رہتے نہ جانے کس گرجہ گرجہ گھر میں رہتے نہ جانے کس جگہ ہمارا سر جھک رہا ہوتا کم سے کم ہمارے والدین کا اتنا تو حسان ہے کہ انہوں نے ہمارا سر وہاں جھکایا جہاں جھکنا چاہیے آئے شاہدہ توجہ فرمائے دور فرمائے سر جھکانے کو تو نہ جانے کہا کہا لوگ سر جھکانے ہیں وہ لوگ اپنی حیثیت بھول گئے ہیں جن کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے جن کے سامنے شانے جھکا کے لوگ عدب سے کھڑے رہتے تھے ماں باپ کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ اس بارگاہ میں سر جھکانے کا ہمیں سلیقہ سکھایا ہے جہاں سر جھکانا چاہیے میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کائنات میں ایک میرے خالق کی بارگاہ ہے جہاں سر جھکنے کے بعد سر بلند ہوتا ہے کتنا خاموشا بیٹھے ہیں صرف ایک میرے خالق کی بارگاہ ہے جہاں سر جھکنے کے بعد بلند ہوتا ہے ورنہ اور کسی بارگاہ میں سر جھکنے کے بعد جھک جاتا ہے مگر میرے خالق کی بارگاہ کا یہ خاص فیض ہے کہ اگر یہاں سر جھک گیا تو یہ بلند ہو گیا ہم آپ کو قرآن سے تلاش کر کے ایک جگہ دینا چاہتے ہیں جہاں پر سر جھکانے کی بات تو نہیں ہے مگر شانوں کو جھکانے کا تذکرہ ہے ارے میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائیے دیکھیں جگہ جگہ قرآن اور حدیث میں حکم ہے کہ اپنے خالق کے سامنے سر جھکائیے شانہ جھکانے کا کہیں ذکر نہیں ہے مگر ایک ذکر قرآن میں مجھے شانہ جھکانے کا ملہ وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں شانوں کو ذلت و رسوائی سے جھکاؤ کیسے سن رہے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے دونوں شانوں کو ذلت و رسوائی سے جھکاؤ شرمانہ نہیں اگر سر پہ امامہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہ سوچنا کہ میرے سر پہ امامہ ہے اگر میرے شانے جھکیں گے تو امامہ جھکے گا تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہر پیچ امامے کا ان کے سامنے گئے سلامت محمد و رال محمد بیٹا چاہے دنیا کی سب سے آخری ڈگری حاصل کر لے مگر ماں باپ سے بلم نہیں ہو سکتا مذہبی دنیا میں اگر وہ مرجع وقت ہو جائے تب بھی اطاعت اطاعت والدین سے بری نہیں ہو سکتا آپ بڑے سنجیدگی سے سن رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں ذرا سی توجہ کیجئے گا یہ تو مرجعیت ہے اگر کسی کو اللہ نبی بنا کے بھی بھیج دے تب بھی وہ والدین کی اطاعت سے مستثنہ نہیں ہو سکتا اگر کسی کو خدا رسول بنا دے تب بھی وہ والدین کی اطاعت سے مستثنہ نہیں ہو سکتا ہر نبی پہ واجب ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے ہر رسول پہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے ہر مولوی ہر عالم ہر مرجع پہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرے کان کھول کر سننے پہلے میں نے اپنے شعبے کو کہا پھر آپ کو کہنے جا رہا ہوں ہر انجینئر ہر ڈاکٹر ہر فلاسفی ہر ٹیچر ہر پروفیسر دنیا کے ہر منصب دار کے اوپر والدین کی اطاعت واضب ہے تم کتنے بھی بڑے ہو جاؤ مگر ان کے برابر میں ہی ہو سکتے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا خوص فرمائیے گا تم میڈیکل کالیج کے ہیڈ ہو تم اپنا الگ میڈیکل کالیج بناے ہوئے ہو ہاسپیٹل کھولے ہوئے ہو سب کچھ ہے تمہارے پاس ساری دنیا آکے تمہیں سلام کرتی ہے وہ سچ ہے مگر جب تم گھر میں داخل ہونا تو تم انہیں سلام کرنا آئے میں توجہ چاہ رہا ہوں تڑا ایسا غور فرمائیے گا ہم مر جائے وقت ہو گئے تعلیم حاصل کرتے کرتے سب نے مجھے سلام کرنا شروع کیا منتظر ہیں سب میرے کہ لاؤ انہیں سلام کر لیں لاؤ انہیں سلام کر لیں یہ مر جائے وقت ہیں ان سے بڑا ردبہ کسی کے پاس نہیں ہے مگر جب مر جائے وقت گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کو جھکے سلام کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں یعنی جسے پوری کائنہ سلام کر رہی ہے وہ ماں کو سلام کر رہا ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں یہی پہ آکے تو حضرت زہرہ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے جس نبی کو انبیاء اور مرسلین سلام کر رہے ہو وہ رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو سلام کر رہا ہے سلام آپ پڑھ دے بلند آواز سے بلند آواز سے صلوات پڑھئے بہت سے لوگ تو یہ تربیت کی وجہ سے خالق نے انہیں اتنا بڑا ردبہ دیا تو ایک چیز تو میں دھونکے لائیہ قرآن سے وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا یہ دونوں شانے ان کے سامنے جھکا دو سر اٹھا کے نہ آنا اکڑ کے نہ آنا خود کو کچھ سمجھ کے نہ آنا جوانی کے زوم میں یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت میرے پاس طاقت ہے ان کے سامنے جب بھی آنا کمزور بن کے آنا اور یہی اقل مندی کا ثبوت ہے اس لیے کہ اس ضعیفی میں ان کے پاس جو طاقت ہے وہ جوانی میں آپ کے پاس اختیار نہیں ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں اس ضعیفی میں جو ان کے پاس اختیار ہے ذرا سا ایک لفظ کا الٹھیر ہے جو اختیار ہے اتنی طاقت جوانی میں آپ کے پاس نہیں ہے یہ زمین پہ بیٹھ کے آخرت کی وراست سے محروم کر سکتے ہیں یہی زمین پہ بیٹھ کر یہ آپ کو آخرت کی وراست سے محروم کر سکتے ہیں صرف زبان کھولنے کی دیر ہے متوجہ چاہنا جو صاحبانے اختیار ہیں ان کا اختیار ذرا سا دیکھئے یہ صرف یہی زمین پہ بیٹھیں گے اور آپ کو وہاں کی وراست سے محروم کر دیں گے آپ نے بڑا کام کیا ہے اس وراست کے لیے نمازیں پڑھیں ہیں روزے رکھیں ہیں حج کیے ہیں قرآن پڑھا ہے عبادتیں کی ہیں بہت سے نیک کام کیے ہیں اس وراست کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہوا بینامہ روک دیں گے میں توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ خالق نے انہیں پاور دے رکھا ہے سب کچھ آپ نے کیا ہے قرآن دھوکے پی لیا ہے آپ نے مگر کچھ کام آنے والا نہیں اگر یہ غریب ماں سر پہ آچل ڈالے ہوئے آپ سے ناراض ہو گئی تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت میں کہیں جدہ نہیں ہے یہاں کو لوگ لانت کریں گے ہی وہاں بھی آپ سخر میں جائیں گے ماں سے ناراض ہو گئے غیر معصوم ماں سے ناراض ہونے کے بعد ٹھکانہ جہنم ہے کتنا خاموشہ پہتے ہیں غیر معصوم ماں کی ناراضگی کے بعد جب ٹھکانہ جہنم ہے تو اس میں ان کی ماں سو ماما سلامات پڑھ دیں بلند آواز مجھے یقین ہے کہ میرے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہوں مجھے دعا ضرور دیں گے اور اس مجلس میں جو موضوع میں پیش کر رہا ہوں اس میں بزرگوں کا زیادہ تعریف کرنا مانا رکھتا ہے ہماری حمت افضائی کرنا بزرگوں کی طرف سے ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ میں انہی کے متعلق بات کہہ رہا ہوں ذرا سا توجہ کیجئے گا نوجوان تو انڈر پریشر ہیں اس لیے کہ ساری باتیں میں اسی کو کہہ رہا ہوں میں توجہ چاہ رہا ہوں یہ اس بیان میں بزرگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیں اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے ہل جزاؤ الحسان اللہ الحسان انہوں نے تربیت کی ہے انہیں خدا نے اختیار دیا ہے بغیر غرص کے ہم سے محبت کی ہے خدا نے انہیں اختیار دیا ہے اپنی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھا ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف جانا اس لیے قدرت نے انہیں یہ اختیار دیا ہے بڑے مخلص ہے یہ اس لیے قدرت نے انہیں یہ اختیار دیا ہے ان کا کام ہی ایسا ہے میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ بتائیے کہ صاحب خانہ سے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے گھر کو نقصان پہنچا کے ملے گا کتنا خاموشا بڑے ہیں بھئی صاحب خانہ سے اگر آپ کو کچھ چاہیے تو اس کے گھر کو نقصان پہنچا کے ملے گا نہیں اسے خوش کر کے ملے گا اور اگر آپ چاہیں کہ اس کے گھر کو نقصان پہنچا دیں تو آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے پتہ نہیں موقع ہے کہ نہیں مگر میں کہہ دے رہا ہوں ذرا سی توجہ کیجئے گا صاحب خانہ آپ سے کب راضی ہوگا جب آپ اسے خوش رکھیں گے آپ یقین مانگے کسی کے گھر میں آگ لگانے سے رضا نہیں ملتی آپ کتنا خاموش رکھیں گے جب ایسا توجہ کیجئے گا کسی کے گھر میں آگ لگانے سے کبھی رضا نہیں ملتی اب کوئی قیامت تک دعا کرتے رہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جا جب تک زہرہ راضی نہ ہوگی سلاوات بر محمد اور آل محمد میں توجہ چاہ رہا ہوں تو خالق نے انہیں بہت بڑا رتبہ دیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ماباد کے رتبے کو جو سمجھ جائے گا اس کے سمجھ میں توحید بھی آئے گی رسالت بھی آئے گی اور امامت بھی آئے گی اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے علماء کی موجودگی میں جرعب کرنا ہوں کہ جو ماباد کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتا وہ توحید نہیں سمجھ سکتا رسالت بھی نہیں سمجھ سکتا اس کے سمجھ میں امامت بھی نہیں آسکتی آپ بڑے سنناٹے سے آپ نے سن لیا اس کا مطلب آپ کو میرے اس نظریے سے اختلاف ہے میں ایک دم صاف سی بات کرتا ہوں جو ایک کلو کا وزن نہ اٹھا سکے وہ ایک کنٹل کا وزن کیسے اٹھائے گا آپ نے سنا ہی میں توجہ چاہ رہا ہوں جو غیر معصوموں کی اطاعت کا حق اداع نہ کر سکے وہ معصومین کی اطاعت کا حق کیسے ادا کرے گا ممکن ہے کیا میں ایک کلو کا وزن اٹھا کے نہیں چل سکتا ہوں یہاں سے وہاں تک اگر مولانا زہر عباس صاحب کہیں کہ یہ تھیلہ وہاں تک لے جائے میں کہوں گا میں معذرت چاہتا ہوں بہت کمزور ہوں نہیں لے جا سکتا ہوں اور یہاں کے دینگے مارنے لگوں کیے بورا ایک کندل کا اٹھا لے جاؤں گا تو مولانا فوراں کہیں گے جو ایک کلو کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سو کلو کا وزن کیسے اٹھائے گا بے اینہی توحید رسالت امامت کا بھی یہی معاملہ ہے جو ان کی اطاعت کا بوجھ نہیں سمال سکتا نہ وہ خالد کی اطاعت کر سکتا ہے نہ رسول کی اطاعت کر سکتا ہے اور نہ اول العمر کی اطاعت کر سکتا ہے میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس بات کو اپنے نوجوان بھائیوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں گھر سے جو صاف ہوتا ہے وہ باہر بھی صاف پہچانا جاتا ہے میں نے بہت کچھ کہا ہے اس میں نہ جانے کیسے آپ نے صبر کیا اور اس بات کو سن لیا گھر سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے گھر میں آپ پہلے اپنے آپ کو بنایئے تب باہر نکلنے کی کوشش کیجئے کہنے لگے نہیں صاحب میں مکتب امامیہ میں پڑھے بغیر درس خارج میں شریک ہوں گا آپ کتنا خاموشی سے باتیں مکتب امامیہ میں آپ نے اجمیشن ہی نہیں لیا درس خارج کے لیے جا رہے ہیں تو درس خارج میں جتنی تیزی سے جائیں گے اتنی تیزی سے خارج بھی کیا جائے گا اس لیے کہ جو مکتب امامیہ میں نہیں پرسکتا وہ درس خارج کی کیا کفایہ رسائل مقاسی آمد نامہ آتا نہیں مغدادی قائدہ پڑھا نہیں علیف سے یہ تک معلوم نہیں چلے ہیں کفایہ رسائل مقاسی اور آج تو آپ دیکھ رہے ہوں گے شوشل میڈیا پہ مشتہدین کی تعداد ہر آدمی کسی نہ کسی حدیث پر ہر آدمی کسی نہ کسی حدیث پر اشتہاد کیے بیٹھا ہے شوشل میڈیا بتائیے شوشل میڈیا اور ہماری قوم بھی مبتلا ہو گئی کسی شوشل میڈیا میں میڈیا کا سہارا بولے جس کے پاس میڈیا نہ ہو میں تو وچو چاہ رہا ہوں ہمارے پاس تو چودہ سو برس سے میڈیا ہے ادھر ہمارے عالم کو کوئی ضرورت ہوئی الہی میڈیا فورم کام کرتا ہے اور وقت کا امام مسالیم کی مدد کرتا ہے سلامات پڑھئے بلندہ آواز سے آپ کے پاس اور سامنے کی بات کہہ دوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائے ہمارے پاس تو میڈیا ہے اور معاف کرنا تمہارے جتنے چینل ہیں الگ الگ زبان میں بولتے ہیں جتنے اینکرس ہیں الگ الگ زبان میں بولتے ہیں جتنے ڈیبیٹ کرنے والے ہیں سب اپنی بچاتے ہیں آپ نے سنا نہیں ڈیبیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب دو گروہ کے لوگ ڈیبیٹ کریں تو اپنا اپنا دفاع کریں یا اپنے دفاع کی باتی نہیں یہ خود کو بچانے میں مصروف رہتے ہیں کہ ہم ہار نہ جائیں سامنے والے سے میں توجہ چاہ رہا ہوں تو اب آپ کے پاس نہ آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے نہ شوشل میڈیا کی ضرورت ہے اور آپ کی خبریں اس پہ آتی بھی نہیں ہیں میں کیسے بتاؤں آپ کو کوئی ننہ سا واقعہ ہو جاتا ہے کہیں ایک ہزار لوگ جمع ہو گئے فوراں پورے میڈیا پہ آ جاتا ہے مگر اتنا بڑا مجمع اربین کے موقع پہ کربا گیا میڈیا والوں نے اس کا بائیکار کوئی نہیں بتا رہا ہے سب بہرے ہو گئے سب گونگے ہو گئے ارے ہمارے مجمع کی بات بھی کرو یہ کوئی نئی بات ہے کیا آپ کوئر سے مجھے دیکھ رہے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں جب ہمارے مجمع کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تاریخ ہے کوئی اندھا ہوتا ہے کوئی بہرہ ہوتا ہے آپ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں ارے بھائی چودہ سو برس پہلے غدیر کے مجمع کو میڈیا منظرے آپ پہ نہیں لائے جب بھی پوچھا گیا تو ہم نے سنا نہیں ہم اونچا سنتے ہیں اونچا سننے کے بعد بھی نہیں سنا میں توجہ چاہ رہا ہوں ہم نے دیکھا ارے اس وقت ہم گم ہو گئے تھے آج بھی کربلا میں اربین میں اتنے لوگ جو اکھٹھا ہوتے ہیں زاکرین زاکرین ان کو بتانے میں میڈیا کا گلہ دکھتا ہے ارے ہمیں ضرورت کیا ہے ہماری خبریں جھوٹوں کی زبان سے نشر بھی نہ ہو میں توجہ چاہ رہا ہوں ہماری خبریں جھوٹوں کی زبان سے نشر بھی نہ ہو کربلا کو خدر نشر کرے گا میں توجہ رہا ہوں کربلا کو بھی چھپانے کی کوشش کی گئی ابن زیاد کہتا تھا کہ یزید نے قتل کیا یزید کہتا تھا کہ حسین ابن علی کو ابن زیاد نے قتل کیا مگر ایک چھوٹا سا کاروان یہاں سے جا رہا ہے کربلا سے اس نے سارے راستے سب کو بتا دیا کہ یزید میرے بھائی کا قاتل ہے اب چھپاؤ اس قاتل کو کوئی چھپا پایا اس لیے کہ ایک چھوٹا سا کاروان گیا کہاں سے کربلا سے کوفہ کوفہ سے ہوتے ہوئے شام اس نے سب کو بتا دیا کہ قاتل کون ہے بات اب بھی مکمل نہیں ہوئی جب مکہ سے امام حسین علیہ السلام آپ زلحچ کو کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو جناب محمد حنفیہ آئے اور جناب محمد حنفیہ نے فرمایا بھائی حسین آپ کربلا نہ جائیے تو بہتر ہے امام حسین علیہ السلام کا جواب سنیں بھائیہ محمد حنفیہ میں نے کل رات نانا کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ حسین کربلا کی طرف جاؤ تو جناب محمد حنفیہ بھی علی کے بیٹے تھے فرمایا اب تو بات ہی ختم ہو گئی بسم اللہ حسین ابن علی آپ کربلا جائیے مگر عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے امام حسین علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں فرماتے بھائی محمد حنفیہ اگر میں خواتین کو اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں تو زمانے کو ہمارے قاتلوں سے آگاہ کون کرے گا متوجہ ہیں آپ ہمارے قاتلوں سے زمانے کو آگاہ کون کرے گا اب سمجھ میں آیا اسیری کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ قاتلوں کے چہرے زمانہ پہچان لے مگر آپ کا ایک شکوا ہوگا کہ کچھ قاتل ایسے ہیں جن کا چہرہ آج بھی نقاب میں ہے اس فکرے کو ضرور سنیں گے میرے سامین کچھ قاتل ایسے ہیں جن کے چہرے آج بھی نقاب میں ہیں تو میں آپ کی آسانی کے لیے خالی ایک فکرے میں بتائے دے رہا ہوں جو ان کے چہرے سے نقاب بٹائے گا وہ ابھی نقاب میں ہے میں تو بجو چاہ رہا ہوں جو ان کے چہرے سے نقاب بٹائے گا وہ بھی نقاب میں ہے جب وہ نقاب پلٹ دے گا تو پھر کسی قاتل کے چہرے پہ نقاب نہیں ہوگا اگر سب لوگ پرامس کریں بولنے کے لیے تو ایک فکرہ کہوں وہ جو نقاب پلٹنے والا قاتلوں کے چہرے سے آئے گا وہ اس کا محتاج نہیں ہوگا کہ وہ مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں وہ اس کا محتاج نہیں ہوگا کہ قاتل مر گیا ہے کہ زندہ ہے اگر زمین کے دو گز نیچے بھی ہوگا تو وہ قاتلوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دے گا بہرحال میں دور بھار گیا اور اپنے مضمون سے ہٹ گیا اور آپ جانتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں اور اس وقت ایک مشن چلنا ہے کہ نماز سے پہلے ہی مجالس ختم ہو جائیں اور یہ اچھی بات ہے مگر یہ جب ہی ممکن ہے جب ٹائم سے مجلسیں شروع ہو جائیں اور بانیانے مجلس ٹائم سے مجلسیں اسی وقت شروع کریں گے جب سامین وقت سے آ جائیں یہ ذاکرین کے بس کی بات نہیں ہے ہر آدمی قلب سابق نہیں ہو جائے گا سلاوات پڑھ گئے بلند آواز سلاوات اور پڑھنے بلند آواز تو ان کی تربیت ان کی تربیت ہی وہ ہے جس سے خالق نے اتنی عزمتیں دیئے یوں ہی اللہ نے ان کو عزمتیں نہیں دے دی ان کا کردار دیکھا ان کی محبت ان کی شفقت ان کی دیانتداری ان کی امانتداری خالق نے دیکھا تو انہیں اتنا بڑا ردوہ دے دیا کہ ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے میں ایک بات کہہ دوں معصومین کی عزمتوں کو سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے ہم ابھی تک ماباب کی عزمت نہیں سمجھ پائیں میں خود کو کہہ رہا ہوں پہلے آپ برا نہ مانیے گا ہم لوگ ابھی ماباب کی عزمت کو نہیں سمجھ پائیں کہ ماباب کیا ہیں یہ دیکھئے پندرہ برس سے پہلے اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی سزا نہیں ملتی دیکھیں اس وقت دو چینل چل رہے ہیں مگر آپ لوگ جو ہیں اسی چینل پہ ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائے گا جس کے آپ ناظرین میں سے ہیں اسی کو دیکھئے اور خدا آپ کی نظارت کو برقرار رکھے سلاوات پڑھئے بلند آماز غور فرمائے ہیں تو آپ دیکھیں اور توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ یہ معاملہ کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے خالد کی طرف سے انہیں اتنی عزمتیں ملی ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے ہماری تربیت کی ہے پندرہ برس سے پہلے شریعت میں کسی کو کوئی سزا دینے کا حق چاہے قاضی ہو چاہے جج ہو اسلام کا کوئی بھی حاکم ہو میں خود ساختہ حاکموں کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے تو ایسے ہی لوگوں کو سزا دی جنہیں سزا ملنا ہی نہیں چاہیے کتنا خاموش آف بہتے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں میں اسلامی حاکم کی بات کر رہا ہوں جو الہی حاکم ہے خدا کی طرف سے اسے بھی یہ حق حاصل نہیں ہے اگر پندرہ برس سے پہلے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئے یہ بچہ بیٹھا ہے چھوٹا ہے یہ اگر غلطی کر دیں یہ زیادہ ڈانٹا جائے گا مگر پندرہ برس سے زیادہ ہونے کے بعد لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں میں کیسے بتاؤں آپ کو دیکھیں بچہ جون جون بڑا ہوتا ہے اس کے بزرگ اس سے ڈرنا شروع اب بڑا ہو گیا اب جوان ہو گیا اب برابر کا ہو گیا اور جب کمانے لگا تو پوری طرح سے ڈرنے لگے میں توجہ چاہ رہا ہوں مگر یہ بچہ جس کو ڈرانا نہیں چاہیے اس کو زیادہ ڈرائیا جا رہا ہے اس کو سزا بھی دی جا رہی ہے مگر شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ پندرہ برس سے پہلے کسی کو بھی اس کے گناہ کی سزا نہیں دی جائے گا اس کا گناہ نہیں مانا جائے گا اللہ سزا ہی نہیں دے گا نہ اللہ دے گا نہ رسول نہ امام نہ آپ کو کوئی حق حاصل ہے کہ آپ اسے سزا دیجئے مگر صاحبانِ علم بیٹھے ہیں میں نے بات تو بڑی کہہ دی اس میں ایک مگر میں نے چھپا دیا ہے مگر پندرہ برس سے پہلے اگر سزا ہوتی کیا اس بچے کو کوئی نبی سزا دے سکتا ہے کوئی امام کوئی رسول کوئی حاکمِ اسلام دے سکتا ہے سزا مگر میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں جو اس بچے کو سزا دے سکتا ہے اگر تمہارا بچہ سات برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے کتنا خاموشی سے آپ نے سن لیا اگر تمہارا بچہ سات برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑے تو پٹائی بھی کر سکتے ہو اس کا مطلب الگ سے اللہ نے ایک حاکم گھروں میں معین کر دیا ہے تاکہ بیسویں صدی کے بچوں کو بھی کنٹرول میں رکھا جا سکے میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا سا متوجہ رہیے گا اس بیسویں صدی کے بچوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکے تو ماں باپ اس عظیب ہستی کا نام ہے کہ جب اسلام کا کوئی حاکم سزا نہیں دیتا اس وقت بھی انہیں سزا دینے کا اختیار رہتا ہے اور وہ کون ہے وہ ہمارے ماں باپ ہیں سات برس کا اگر بچہ ہو گیا اسکول جانے پہ تو پٹتا ہے ٹیوشن جانے پہ تو پٹتا ہے اب کوئی بولے گے نہیں مجھے پتا تھا مجھے اپنا انجام معلوم تھا میں نے جان پوچھ کے یہ کہا ہے ہش اور کوئی بھی ہو مگر حقیقت یہی ہے اسکول نہ جانے پہ پٹتا ہے ٹیوشن نہ جانے پہ پٹتا ہے وہ مرک نہ کرنے پہ پٹتا ہے اگر نہیں پٹتا تو بچہ دیر رات تک پڑا ہے اس نے سو جانے دو صبح جباہ ہو نہیں ہے میرے لال کی نین میں خلل پڑ جائے گا انہیں یہ نہیں پتا کہ دنیاوی نین تو تم نے سلا دی مگر اسلام سے بے خبر ہو کے وہ ہمیشہ کے لیے سو گیا میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا گوھر فرمائیے گا الحمدللہ وہ ماں باپ دیکھیں ہم میں موضوع پہ آیا ہوں وہ ماں باپ لائق احترام ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو تربیت کر کے اس لائق بنا دیا کہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتے ہیں انہی میں سے مقدر کی بلند مرہومہ تھی مولانا زہر عباس صاحب کی والدہ جن کا ایک بیٹا عالم ہے یہ ماں باپ کی تربیت ہی کا اثر ہے اگر انہوں نے مدرسے نہ بھیجا ہوتا تو اگر سلطان المدارس نہ بھیجا ہوتا تو جیسے سب ہوتے ویسے مولانا زہر عباس ہوتے میرے والدین نے اگر ہمیں نازمیاں نہ بھیجا ہوتا تو جیسے سب ہوتے ویسے مشیر عباس بھی ہوتے کوئی فرق تھوڑی ہوتا احسان تو انہی کا ہے نا میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائیے گا انہوں نے ہی بھیجا ہے تب ہم اس لائق بنیں تو سب سے زیادہ سربلن وہ ماباپ ہیں جو اپنے بچوں کو علم دنیا کے ساتھ علم دین سے آراستہ کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں دنیاوی تعلیم حاصل کرو تو ترقی کرو گے یقیناً ترقی کرو گے ان کی بات غلط نہیں ہے دنیاوی علم حاصل کرو گے تو دنیاوی ترقی ملے گی تم فلائٹ بنا لوگے راکٹ بنا لوگے تیزی سے اڑ جاؤ گے کئی مہینوں کا سفر کہا آپ گھنٹے میں پورا کرو گے یہ صحیح ہے جب دنیاوی علم ترقی کرو گے مگر محشر کا راستہ کتنی دیر میں تاہ ہوگا سلاوات پڑھئے بلند آواز سے محمد اور آل محمد ایئر پورٹ پہ جانے میں آپ ماہر ہیں کہاں امیگریشن ہوتا ہے کہاں لگج ہوتا ہے کہاں چیک ہوتا ہے کیسے فلائٹ پہ بیٹھتے ہیں کیا سلیکہ ہے وہاں کیا طریقہ ہے وہاں یہ ساری جیسے آپ کو معلوم ہیں مگر پولیس راست سے گزرنے والا راستہ آپ کو نہیں معلوم ہے لہٰذا اوجبے فرائض میں سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیا جائے درود پڑھے محمد اور آل محمد ملہوما کا مقدر بلند ہے کہ ایک بیٹا ان کا عالم ہے کم سے کم تمام بچوں میں سے انہوں نے ایک بچے کو عالم بنایا اس کی جدائی کا فراق برداشت کیا مگر آج کافی لوگ جو یہاں آئے ہیں وہ ان کے فرزن کی وجہ سے آئے ہیں اور کس لیے آئے دیکھیں محب کا فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ آل کو اپنی نظر میں رکھے میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائیے گا وہ آل کو اپنی نظر میں رکھے اتنے لوگ کبھی اور آئے تھے مرحومہ کے پاس مگر ان کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کو پرسا دینے کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مرحومہ کے آل کو پرسا دینے آئے ہیں تو جو آل کا خیال نہ کرے وہ کوئی آدمی نہیں ہے ورنہ وہ مر گئے قصہ تمام مرحومہ کا انتقال ہو گیا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی مگر معاف کیجے گا آپ اس خیمے میں سے نہیں ہیں کہ جنازے کو اکیلا چھوڑ دیں سلاوات پڑھئے بلند آواز سے ایک آخری بات کہہ دوں بس میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ورنہ مضامین تو محصت ہے آخری بات تربیت انہوں نے کی ہے اس لئے خالق نے انہیں اتنا ردبہ دیا ہے ان کی تربیت کی وجہ سے اب ان کو میدان قیامت میں جزا ملے گی ان کا ایک بیٹا عالم مثال کے طور پر ایک انجینئر ایک داکٹر ایک نمازی پرہیزگار روزہ دار حج کیا قرآن پڑھا ہوا ہے سب کچھ جانتا ہے تو میدان قیامت میں اس کی جزا ملے گی یہ کون آ رہا ہے بھائی کائنوں نے اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کی ہے ذرا سا غور فرمائیں دیکھیں ماں باپ ہونا اور تربیت کرنا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص نے خانی تربیت کی مگر نہ وہ ماں ہے نہ وہ باپ ہے اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں رب بر ہم ہما کما رب بیانی صفیرا تھوڑا سا بیدار ہو کہ خالی ایک بات سن لیجئے میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے ہی سے مون بنائے ہیں کہ ساڑھے بارہ تک مجلس ختم ہو جائے اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا تھوڑا سا اگر حکوم ادولی ہو جائے کسی وجہ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں ذرا سی توجہ کیجئے گا آپ توجہ فرمائیں یہ تربیت کی وجہ سے اس میں کیا کہا گیا میرے پروردگاہ تو میرے والدین پر رحم فرما کما رب بیانی اب ترجمہ کچھ بھی کیا جائے مگر رب بیانی کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی دیکھیں قرآن علم کل ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ خالی ماں باپ پر رحم ہو تو وہ لوگ خارج ہو جاتے جو ماں باپ کے علاوہ تربیت کرتے ہیں اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو بطنے مادر میں رہتے ہیں تو ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب باپ زندہ ہی نہیں رہا تو تربیت کہاں سے کرے گا تو اب اس تربیت کی جزا کسے ملے گی جو باپ کی جگہ آئے اور تربیت کرے اسی کو تو جزا ملے گی کہ کسی اور کو ملے گی ارے بھائی ظاہر ہے کہ جس نے تربیت کی ہے جزا اسی کو ملے گی میں مثال دے دوں مثال کے طور پر ایک بیٹا دنیا میں آیا جب وہ بطنے مادر میں تھا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اب تربیت کون کرے گا اگر چچا دیانتدار ہے بات تو تمام ہو گئی مگر اب بھی آپ منتظر ہیں تو میں بات آگے بڑھا رہا ہوں تو اب تربیت کون کرے گا چچا کرے گا اور اگر دادا زندہ ہے تو وہ تربیت کرے گا تو اگر باپ نہیں ہے تو اس تربیت کی جزا کسے ملے گی یا وقتِ ولادت ماں کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی تربیت کی جزا کسے ملے گی جو تربیت کرے گا میں توجہ چاہ رہا ہوں تو اگر ماں کی جگہ چچی نے تربیت کی تو چچی کو جزا ملے گی باپ کی جگہ پر دادا اور چچا نے تربیت کی پوری تعریف تو پڑھ دی میں نے میں توجہ چاہ رہا ہوں تو جزا کسے ملے گی چچا کو ملے گی اور دادا کو ملے گی میں سب سے پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دو ذات ایسی ہیں جن سے بڑی جزا کائنات میں کسی کو نہیں ملے گی چلی آپ خاموش رہ کے ہی سن لیجئے دو ذات کائنات میں ہیں جن سے بڑی جزا کسی کو نہیں ملے گی میرے والد کو جزا ملی انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا میری والدہ کو جزا ملی انہوں نے مجھے علم دین پڑھایا میرا لڑکا مولانا میرا لڑکا عالم میرا بیٹا حافظ قرآن میرا بیٹا فقیح آل محمد اس کی سب کی جزا کس کو ملی ماں باپ کو ملی اور تربیت مگر جب سارے مربیوں کو میدان قیامت میں جزا ملے گی تو دو مربی ایسے ہوں گے میں توجہ چاہ رہا ہوں جن سے بڑی جزا خدا کسی کو نہیں دے گا وہ دو مربی کون ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے دنیا کے سب سے عظیم بچوں کی تربیت کی ہوگی سلاوات پردے بلندہ آواز سے اب دنیا سمجھے یا نہ سمجھے بتا دینا ہماری ذمہ داری وما علینا اللہ برا کیوں قبلہ ہماری ذمہ داری خالی بات پہنچا دینا ہے میدان قیامت میں جب سارے مربی جمع ہو کے اپنے خالف سے جزا لے رہے ہوں گے تو ایک طرف سید البتہ اور قائمہ یہ میں اپنی طرف سے ایک لقب جو تاریخ میں میں نے نہیں دیکھا یہ القا سمجھئے یا جو بھی سمجھئے قائمہ خانہ کعبہ یعنی جناب فاطمہ بنت اصد یہ میدان قیامت میں ہوں گی جو پیغمبر کی تربیت کی جزا لیں گی میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سا توجہ کیجئے گا یہ پیغمبر کے تربیت کی جزا لیں گی اب بھائی دیکھیں کسی معمولی بچے کی تربیت کی بات ہے نہیں کائنات کے سب سے عظیم اور بافضیلت بچے کی تربیت کی جزا ہے تو اب خدا جو چاہے انہیں دے دے تو ہمیں تو پتا نہیں تھا کہ انہیں کیا جزا ملے گی ایک صاحب نے مولا کائنات سے سوال کر لیا کہ آپ کے بابا کہاں جائیں گے تو میرے مولا نے فرمایا تو اپنے ماں باپ کی فکر کر میں توجہ چاہ رہا ہوں تو اپنے ماں باپ کی فکر کر انا قسیم النعر والجنہ آخری فکرہ نوجوانوں کے لیے ہے انا قسیم النعر والجنہ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے قسم کھا کے کہا تم کیا سمجھ دے ہو میرا بابا اگر میدان قیامت پہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ خدا سب کو معاف کر دے تو خالق کائنات سب کو معاف کر دے گا اس لیے کہ انہوں نے تربیت اور پرورش شفیع روز جزا خاتم النبیین افضل الانبیاء افضل کائنات رسولوں کے رسول نبیوں کے نبی کی تربیت کی ہے اس سے بہتر بچہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کی تربیت جناب ابو طالب نے کی ہے تو ہم لوگ فخر کریں گے کہ یہ مربی ہے جو آیا ہے اپنی جزا لینے کے لیے قدرت میں تو زندگی ہی میں بتا دیا کہ ساری جزا جناب ابو طالب کو ملی سردار جوانان جنا ابو طالب کے دونوں پوتے ساقی ایک اوسر ابو طالب کا لادلا قسیم نار والجنا ابو طالب کا بیٹا جوازن الاسرار ابو طالب کے بیٹے کی محبت لیواؤ الہم ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں میں توجہ چاہ رہا ہوں ایک فقرہ آخر میں کہوں گا مرغومہ کے حوالے سے توجہ کیجئے گا غور فرمائیے گا لیواؤ الہم ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں نور کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ابو طالب کا پروردہ توجہ کر رہے ہیں آپ شفیعہ روز جزا ابو طالب کی بہو سلوات پڑھئے بلند آواز محمد اور آل محمد آپ دیکھیں میں یہی بات ختم کر دیتا ہوں مگر بات شاید پہنچ نہیں پائی مباحلہ سنا ہے آپ نے اللہ نے کیا کہا تھا ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں تو پیغمبر کسے لے گئے آپ خوب جانتے ہیں اللہ بھی جانتا تھا کہ پیغمبر کے بیٹے تھے مگر زندہ نہیں ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں مگر زندہ نہیں ہیں تو پیغمبر کسے لے کے گئے دنیا کہتی ہے ابو طالب بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کو لے کے گئے عورتوں کی جگہ اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کے گئے اور نفسوں کی جگہ ابو طالب کے بیٹے امیر المؤمنین کو لے کے گئے تو آپ تو سمجھ رہے ہوں گے مباحلہ نبی کے بیٹوں نے فتح کیا نبی کے نفس نے فتح کیا نبی کے گھر سے آنے والی خاتون نے فتح کیا مگر میں نے تو دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا اس لئے کہ مجھے پتا ہے کم سے کم نو گھر مدینے میں پیغمبر کے تھے آپ اتنا خاموشی سے بیٹھے ہیں کم سے کم نو گھر نہیں تو نو حجرے تو ماننا ہی پڑیں گے آپ کو کہ پیغمبر کے مدینے میں ہیں مگر کسی گھر میں نہیں گئے ایک ہی چوکھٹ پہ پیغمبر گئے جہاں سے بیٹا بھی ملا نفس بھی ملا میں توجہ چاہ رہا ہوں تو یہ فتح مباحلہ نبی والوں کا کام نہیں ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے واہ مولانا آپ انصاف نہیں کرتے چلیے پوتے ابو طالب کے بیجا ابو طالب کا مگر کم سے کم ہم اتنا تو کہہ دیتے کہ بیٹی محمد کی میں نے کہا تم بے وقوف ہو شادی سے پہلے بیٹی باپ کے گھر سے پہچانی جاتی ہے ہاں میں توجہ چاہ رہا ہوں دیکھیں آپ مرہومہ کے چالیسویں میں بیٹھیں ہیں یہ بیٹی کہاں کی ہیں مجھے پتا نہیں تو ہونا تو چالیسویں وہاں چاہیئے تھا کہاں نہیں شادی سے پہلے باپ کے گھر سے اور شادی کے بعد شوہر کے گھر سے پہچانا جاتا ہے اور نہیں وہ لفظ ہی میں نے استعمال لے کیا جو محذب گھر آنے ہیں میں توجہ چاہ رہا ہوں ذرا سا غور فرمائے ان کی بیٹیاں تار رف میں اپنے بابا کا گھر میں ہی بتاتی آپ لوگ کا خود کا تجربہ ہے میں نے خود اپنی اہلیاں کو کئی مرتبہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرا گھر سلطانپور میں ہے جبکہ پیدا ہوئی ہیں وہ اپنے باپ کے وطن میں خود اپنے وطن میں مگر وہ شوہر کا گھر بتاتی ہے یہ کیسے محذب لوگ ہیں دیکھیں ہمارے یہاں ایسی بیٹیاں پیدا نہیں ہوتی کہ رہے شوہر کے گھر میں حمایت باپ کے گھر کی گھرے سلاوات بر محمد بر آل محمد بس دیکھیں ما خالی با فضیلت نہیں ہے ما خود فضیلت ہے ما شریف نہیں خوش شرف ہے یہ ایسا چشمہ ہے جہاں سے کوئی بچہ بغیر سیراب ہوئے نہیں اٹھتا یہ ایسا سایہ ہے جو کبھی اپنے بچوں کو بے سایہ نہیں کرتا یہ ایسی محبت کرنے والی ہے جو کبھی محبت میں غرض کو شامل نہیں کرتی اس ماں کے لیے میں آخری ایک فقرہ کہہ رہا ہوں جب ماں باپ کا ذکر ہو تو بچوں کو بتانے کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ جب بھی کہا جاتا ہے ماں باپ کہا جاتا ہے باپ اور ماں کبھی نہیں کہا جاتا ہے یہ آج کل شوشل میڈیا پہ بھی گھوم رہا ہے تفصیل کے ساتھ مگر میں ایک لفظ اس کا استعمال کر رہا ہوں اور میں اس سے پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں کہ ماں باپ کہا جاتا ہے پہلے ماں کا ذکر ہوتا ہے پھر باپ کہا جاتا ہے کس کا ردبہ بلند ہے یہ خود بچے سے پوچھ لو ہمارے والدین یعنی ماں باپ اگر والدین کا ترجمہ کسی بچے سے پوچھئے تو وہ باپ اور ماں کبھی نہیں کہے گا ہمیشہ ماں باپ کہتا ہے اگر کوئی تکلیف پہنچے کسی بھی بچے کو یا اولاد کو تو سب سے پہلا فقرہ اس کے موہ سے کیا نکلتا ہے اممہ یہ صرف ہمارے یہاں کا دستور نہیں ہے خود امام حسین علیہ السلام جب اٹھائیس رجب کو مدینہ چھوڑ رہے تھے تو پوری تاریخ آپ پڑھئے گا جب نانا کے روزے پہ گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی اور جب بھئیہ حسین کے مزار پہ گئے ہیں تو آقا حسین کی کیا کیفیت تھی آپ دیکھ لیجے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اٹھائیس رجب کو ماں کی مزار کی طرف دیکھا ہے ایک فقرہ اور کہہ دوں تاکہ یہ مہینہ جمادیو سامیہ کا ہے وہ پرسہ بھی پیش ہو جائے جب امام حسین علیہ السلام ماں کی تربت پہ گئے تھے تو اس وقت ماں کی قبل کو توڑا نہیں گیا تقباب تاریخ میں لکھا ہے ایک ماں کا پرسہ مجھے مرہومہ کے بچوں کو دینا آئے تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب ماں کی لہت کی طرف مڑے ہیں نانا کا مذار چھوڑ کے تو عجیب کیفیت تھی پہلے تو میرا آقا اپنے نانا کے روزے پہ گیا اپنے رخصار نانا کی ضرورت پہ رکھتے فرمایا نانا خدا حافظ سلام کا جواب آیا ادھر سے بھی آواز آئی جاؤ حسین وابے تفلی کا وقت قریب آ گیا ہے خدا حافظ نانا کے قبر سے اٹھتے اٹھتے حسین نے ایک فقرہ کہا تھا اسے یاد رکھئے گا فرمایا نانا میں آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں اگر ہو سکے تو ایک بالک جگہ قبر میں دے دیجئے آپ انتازہ کریں کہ اس طرح کا فقرہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اتنے ظلم ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام پر کہ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فقرے سے بیان کریں نانا اگر ہو سکے تو اپنی قبر میں ایک بالک جگہ دے دیجئے دیکھیں میں ایک احساس دلا دوں سارے مجلعے کو خصوصاً نوجوانوں کو اور بچوں کو جب آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو جن کے ماباب زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرنے ہیں اور جن کے ماباب دنیا سے اٹھ چکے ہیں وہ ان کے مغفرت کی دعا کریں نانا خدا حافظ جب بھئیہ حسن کے قبر پہ گئے ہیں تو وہاں سے کیا آواز آئی ہے جاؤ بھئیہ حسین خدا حافظ وعدہ تفلی کا وقت قریب آ رہا ہے ما ما کو میں کیسے بتاؤ ما کسے کہتے ہیں اب ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ ماں میں حسین علیہ السلام کے آنکھوں سے زارو قطع آنسو بہ رہا ہے اب نانا کے قبر کے بعد اور بھئیہ کے قبر کے بعد امام حسین علیہ السلام چلے ہیں اممہ کی لہت کی طرف اب ارباب تاریخ نے لکھا ہے حسین غریب کے چہرے کا رنگ متغیر ہے آنکھوں سے آسو بہ رہا ہے اور زبان سے ایک آواز نکل لئی ہے اممہ اب یہاں پہ پھر رکھ کے میں ایک سطرہ کہنا چاہتا ہوں ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ کچھ ہی موقع ایسے ہیں جب اممہ حسین علیہ السلام کو تاریخ نے تیز چلتے ہوئے دیکھا ہے میں کہے چکا میں نے اپنا فریضہ پورا کیا آپ جتنا محسوس کرنا چاہے کرنے بہت تیز ایک موقع وہ تھا کہ جب اممہ حسین علیہ السلام ماں کی شہادت کے بعد اپنی بہن زینب کے گھر گئے ہیں تو ارباب تاریخ نے لکھا ہے سب سے تیز اہلِ بیعت میں سب سے پہلے جو جناب زینب کے گھر پہنچے ہیں وہ اممہ حسین علیہ السلام تھے سب سے آگے آگے بہن زینب کے گھر اور جب یہ موقع آیا تو پھر ارباب تاریخ نے لکھا بڑی تیزی سے خدم بڑھے اور زبان پہ صرف یہی صدا تھی اممہ میں مرہومہ کے بچوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا گھر میں آنے کے بعد سب کو آپ پکار سکتے ہیں مگر گھر کی دیواروں کو گھر کے اساسے کو دیکھ کر آپ کو حساس ہوگا اب کسے پکاریں گے اممہ اب قرآن دیکھے کون کھڑا ہوگا اب آسل سے آسو پہنچتے ہوئے بچوں کو کون رخصت کرے گا میں مولانا زہر اببان سے ایک فطرہ کہنا چاہوں گا جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے سفیرِ عذا بن کے نکلیں گے تو اب آپ کو دروازے سے رخصت کون کرے گا جزاک اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے اب باتوں ملے گی نہیں کہ وہ رخصت کرے تو پھر مولانا کا عمل کیا ہوگا قبرستان جائیں گے دربت پہ ہاتھ رکھیں گے سواتحہ پڑھیں گے اور ماں کو الویدہ کہلیں گے ایک غریب ہے مدینے میں وہ سفر پہ جا رہا ہے ارے بھائی ہر مسافر واپس آ جاتا ہے مگر یہ وہ مسافر ہے یہ ہمیشہ کے لیے بس آوازیں بلند کر لیجئے یہی مولانا اور مرہومہ کے بچوں کے دل کا سکون ہوگا اور اجڑے دیار سے آنے والی جناب زہرہ کرو مال بھی آپ کے حاصلوں کے لیے منتظر ہے بس ملیس تمام ہو رہی ہے ایک غریب بیٹا زمانے کے مظالم سے تھکے روتا ہوا ماں کی لہب کی طرف بڑھ رہا ہے اما حسین آ رہا ہے اب یہاں سے سنیے ذرا کلیجوں پہ ہاتھ رکھے تو ایک شکرہ کہوں ماں کی لہت پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا خود کو ماں کی لہت پہ گرا دیا آپ کو آپ کے بچپن کا کبھی کوئی واقعہ یاد ہے کہ باہر سے گھبرا کے گھر میں داخل ہوں اور ماں کی گوب میں خود کو جا کے گرا دیا خدا جن کی ماں دنیا سے اٹ گئی ہیں ان کی مغفرت فرما اور جن کے والدین حیات ہیں ان پہ رحم نازل فرما اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما بس عزیزوں میں جس تمام ہو رہی ہے امام حسین علیہ السلام نے بھی جا کے ایسے ہی تربت پہ گرایا جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے آگوش میں گر جاتا ہے اپنا رخصار خوا کے تربت سے مس کر کے فرمایا امام حسین جزاک اللہ جزاک اللہ بس مجلس تمام ہو گئی امام میں حسین دیکھیں نانا کے قبر پہ بھی گئے بس مجلس تمام امام حسین خود کو مظلوم کربلانے کی راہ دیا چیخیں مار مار کر رونے لگے سارا مجمع طلب طلب کے رونے لگا ایک بیٹا ماں کی لہے سے رخصت ہو رہا ہے جزاک اللہ خیر الجزا تاریخ کہتے ہیں کوئی آواز نہ آئی تو امام حسین علیہ السلام نے کجیب و غریب فقرہ کہا اما وہ حسین آیا ہے جس کے لئے بندے کفن ٹوٹے تھے قبر زہرہ لرز گئی آمر اللہ حسین اس کے بعد ماں نے جواب السلام دینے کے بعد فرمایا جاؤ حسین خدا حافظ ماں نے خدا حافظ تو کہہ دیا خدا حافظ تو نانا نے بھی کہا خدا حافظ تو بھئیہ نے بھی کہا مگر اب ماں خدا حافظ کہہ رہی ہے تو ماں کے خدا حافظ میں کوئی فرق ہونا چاہیے بس مجلس تمام کر رہا ہوں اب ماں نے خالی خدا حافظ نہیں کہا بلکہ بعد آگے بڑھا دی جاؤ حسین تم اکینے نہ جاؤ گے تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے یہ تمہاری دکھیا ماں بس ازیدو مجلس تمام ہو گئی جاؤ حسین تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے یہ تمہاری دکھیا ماں ہوگی یہی وجہ ہے جب حسین غریب پشتے فرض سے زمین پر آئے جس میں ناظرین تیروں پر معلق ہو گیا شمر خنجر لے کے آگے بڑھا چاہتا تھا کہ زبا کریں ظاہر ہے کہ اس وقت میں جب کوئی مددگار نہ ہو اکھتر شہید ہو چکے ہیں تو آدمی اسی کو یاد کرے گا نا جس نے آنے کا وعدہ کیا ہو بس مجلس تمام ہو گئی ازاداروں راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی شمر آگے بڑھا ایک آواز آئی حسین میں جنت البقی کے اجڑے دیار سے تیری ماں فادمہ زہرا اربع اتنا سننا تھا اربع تا مقاتل نے لکھا ہے حسین نے کونیوں کو دیکھا سر اٹھایا اماں میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا ماں نے آغوش پھیلائی شمر کا خنجر چلا اللہ قتل الحسین او بے کربلا اللہ زبہن حسین اور اولیو اور آل محمد کا ہم سب کے قلیل آمال کو خبول فرما کثیر گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ مرہومہ کے جمعیہ گناہانِ قبیرہ اور صغیرہ معاف فرما جنابِ زہرہ کے جوار میں جگہ انعیت فرما پروردگارہ حاضرین کی آنکھیں آنسوں سے تر ہیں پروردگارہ ایک اجڑی ہوئی تربت کی ہم سب کو زیارت منصیف فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا شہدہِ کربلا اور اسیرانِ کربلا کا پروردگارہ تمام بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے مرنے کے بعد اپنے والدین کے لئے عیسیٰ لیل سواب کی توفیق عطا فرما پروردگارہ آخر میں تیری بارگاہ میں ہم سب کی جمعی طور پر یہ التجاہ ہے کہ وارثِ زہرہ فرزندِ زہرہ کے ظہور میں تاجیم فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تخبل مننا انکانت السمیم لعلیم بجاہِ محمد و آلہِ الطاہرین آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہِ الحمد اور تین بار سورہِ توحید کی تلات فرما کر مرہومہ کی روح کوئی ساتھ فرما کریں مرہومہ کی حضورا